اسلام علیکم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید آئی ایم ایف سے تیشدہ معاہدے کی تمام تر تفصیلات سامنے آ چکی ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنگلی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے موزیز دوستو معاہدے کے تحت آئی ایم ایف پاکستان کو تین سال کے لیے چھ ارب ڈالرز دے گا جس کی ادائیگی انتالیس ماہ کے عرصے میں کرنا ہوگی ورڈ بینک اور اس شائع ترقیتی بینک سے بھی تین ارب ڈالرز کا کرزہ ملنے کا اندیا دے دیا گیا ہے ویسے تو کرزہ شر ہی شر ہے لیکن خیر کا ایک پہلو یہ بھی ضرور رکھا گیا ہے کہ تین سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین پر بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا شر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ڈالر کی قیمت کا تائین سٹیٹ بینک کرے گا بتایا گیا ہے کہ جب طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو پاکستان پر آئی ایم ایف کا پچیس ہزار ارب روپے کا کرز تھا اور سونے پر سواگا یہ تھا کہ گزشتہ پانچ سال سے ایکسپورٹ تقریبا منفی جا رہی تھی یعنی سابقہ حکومت کر لیتی گئی لیکن برامداد بڑھانے کا سوچا تک نہیں مجودہ حکومت کو درامداد و برامداد میں بیس ہرب ڈالر کا فرق ملا جبکہ گزشتہ نو سالوں میں قومی زور پچاس فیصد گر چکے تھے اس آگڈار نے پاکستانی میشیت کے ساتھ اس سوتن جیسا سلوک کیا جو نہ خود بستی ہے اور نہ دوسروں کو بسنے دیتی ہے ایسی صورتحال میں پھر سے آئی ایم ایف کے تلوے نہ چاٹتے تو مرتے کیا نہ کرتے آئی ایم ایف نے کرزہ کی واپسی کے لیے اصلاحاتی پروگرام مانگا اور ساتھ ہی شرائط رکھی گئیں شرائط کا تو کچھ پتہ نہیں کتنی قبول ہوئیں اور کتنی نامنظور ہوئیں لیکن یہ تو قوم نے دیکھا کہ شرائط کو لے کر پاکستان نے آئی ایم ایف کو ٹف ٹائم دے دیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا گیا بلکہ جو شرائط پیش کی گئیں وہ من و ان تسلیم کر کے کرزہ حاصل کیا جاتا رہا آئی ایم ایف کا اصلاحاتی پروگرام کسی بھی طرح پاکستان کے نقصان میں نہیں ہے اصلاحاتی پروگرام میں حکومتی اخراجات میں کمی اور خسارے والے اداروں میں اصلاحات مانگی گئی ہیں جو کہ قبول کر لی گئی ہیں یہ ایسی شرائط تھی جن پر موجودہ حکومت پہلے ہی کافی سرگرم دخائی دے رہی ہے پی آئی اے ریلوے معاصلات وغیرہ جیسے اداروں کو حکومت منافع میں لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے اور کسی حد تک انتہائی قلیل عرصے میں منافع حاصل بھی کیا گیا ہے حکومتی خرچوں پر کمی کے لیے بھی اقدامات دیکھنے کو ملتے رہے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ ملنے کے بعد ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عالمی بزادری کی نظر میں پاکستان کا امیج کچھ بہتر ہوگا اس کرزے کو معاشی اصلاحات کے طور پر دیکھا جائے گا پاکستان نے شرائط پر مکمل عمل درامت کرنے کا اندیہ دے دیا ہے اصلاحاتی شرائط پر مکمل عمل درامت قوم کے مفات میں ہے اگر ان کے علاوہ کوئی شرائط ہیں تو جب تک وہ منظر عام پر نہیں آتی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہاں منگھرٹ افواہیں پھلا کر پرپاگنڈا اور شر ضرور پھلایا جا سکتا ہے اور آئندہ چند دنوں تک یہ عمل پورے زور شور سے کیا جائے گا تو دوستو حقیقت سٹوڈیو میں اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات